سٹارٹ ہے چھفے کو سٹارٹ کر رہے گی ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک الحمدللہ صلات و السلام و آل رسول اللہ و آل آلہ و صحابی اجمائن اما بعد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج انشاءاللہ جس ٹاپک کے بارے میں ہم لوگ کو ڈسکشن کرنا ہے وہ ٹاپک بیسکلی یہ ہے کہ ہم اپنی لائف میں کنسسٹنٹ ہیپینس اور پیس یعنی کہ جو خوشی ہے اور ہیپینس ہے اس کو کیسے ایچیو کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے اس کانسپٹ کو سورہ الہشر کے حوالے سے سورہ الہشر قرآن مجید کی 59 59 نمبر کی سورہ ہے اور اس کی آیت 17 to 20 میں انشاءاللہ ریفرنس سے ہم بات کریں گے آج کا ٹاپک پہ اور یہ ٹاپک اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم دیکھیں جو سب سے بڑی پرابلم اگر ہے ہر آدمی کا الگ پوائنٹ آف یو ہو سکتا ہے بٹ سب سے بڑی پرابلم میں سے ایک پرابلم یہ ہے کہ آج کل انسان جو ہے وہ خوش نہیں ہے اپنی زندگی سے اس کے اندر جو کنسسٹنٹ پیس ہے وہ لیک کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بتائیوے احکام پہ نہیں چلا ایک ریزن تو یہ ہے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی اندر سے بلا وجہ کوئی ایسی پریشانی ہے جو اس کو پریشان کر رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں لیک آف انٹرنل پیس جب اندر سے انسان کے دل میں سکون نہیں ہوگا تو ضائع سے بات ہے وہ اس اچھا محسوس بھی نہیں کرے گا تو آج انشاءاللہ ہم لوگ تین میری جو ڈسکشن ہے آج کا ہمارا وہ بیسکلی تین پارٹس پہ ڈیوائیڈڈ ہے پہلے پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کی کانسپٹ آف سول کیا ہے اسلام میں روح کا کانسپٹ کیا ہے جو ہمارے اندر ایک اللہ نے روح ڈالی ہے اور ایک جسم ہے تو جو روحانی ایسپیکٹ ہے اس کا اسلام میں کیا کانسپٹ ہے اور اس کانسپٹ کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے سورہ الحشر کی حوالے سے جو سیونٹین سے لے کر ٹونٹی آیت ہے اس میں جو اس کا ذکر آتا ہے سورہ الحشر قرال مجید میں اس کے حوالے سے ذکر کریں گے اور لازٹ کا جو پارٹ ہوگا وہ امپلیمنٹیشن ریلیٹیڈ ہوگا کی ہم کیسے اپنی spiritual life کو improve کر سکتے ہیں اور کیا کیا ہم کو کرنا چاہیے جس سے ہماری جو روحانی زندگی ہے جو ہماری spiritual life ہے وہ improve ہو سکے اور ہم یہ بھی discuss کریں گے تھرڈ پارٹ میں وہ کون کون سے گناہ ہے جو سب سے زیادہ ہماری روحانی زندگی کو ایفیکٹ کرتے ہیں تو بیسکل یہ تین پارٹ میں آج کا talk ہماری ڈیوائیڈ ہے پہلے پارٹ میں ہم سمجھیں گے روح کا concept کیا ہے جو ہماری spirit ہے جو ہماری روح ہے اس کا concept کیا ہے سور الحشر کے حوالے سے اللہ نے کیا ہم کو ہدایت دی ہے اور تیسرے پارٹ میں یہ discuss کریں گے وہ کون کون سے گنا ہے جس سے ہماری روح پہ جو ہماری internal piece ہے ان میں سب سے زیادہ effect پڑتا ہے تو انشاءاللہ یہ تین پارٹ میں آج کا ہمارا discussion ہے اور انشاءاللہ اسی کو ہم آج دیٹیل میں discuss کرنے کی کوشش کریں گے اور اس concept کو explore کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کے stock میں تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کی ہم یہ سمجھیں کی روح ہے کیا جو concept ہماری روح روح کا جو concept اسلام میں وہ ہے کیا اس کے لئے سب سے پہلے ہم کون آن لائن ہے شفیق آن لائن آزم بھائی آن لائن 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 بٹ ایک ہمارا وہ پارٹ ہے جو visible نہیں ہے جیسے ہم کسی سے پوچھیں کہ تمہارا ہاتھ کہ ہے اب 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 اگر ہم اپنے ہاتھ کو ریس کرتے تو یہ میرا ہاتھ ہے اگر انسان کا انتقال ہوتا ہے دنیا میں انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہو جانا جو روح ہوتی ہے وہ اس دنیا سے نکل کر چلی جاتی ہے آلم بزرک میں جو دوسری ورلڈ ہے جس کو بولتے ہیں انسین ورلڈ وہاں چلی جاتی ہے تو ایک ہماری بوڈی کا ایک سین پارٹ ہے ایک انسین پارٹ ہے جو کبھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی بٹ ہماری اصل جو ہے وہ ہماری روح ہے اور اسی چیز کو جو ہے اللہ اقبال نے جو ورڈ یوز کیا اس روح کے کانسپٹ کے لیے وہ خودی کا ورڈ یوز کیا ہے قرآن نے انفس بھی بولا ہے روح بھی بولا ہے اور علام اقبال نے اس کو اس کانسپٹ کو خودی سے اچھا اب ان کا وہ شیر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جو وہ اسی خودی کی بات کر رہے ہیں اسی سول کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہے جب ہم سول اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی ہر بات کو فالو کرتے ہیں جب انسان کی روح اس لیول پہ پہ پہنچ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہر گائیڈنس کو فالو کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا تمہارے اندر جو خودی موجود ہے انسان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے اس خودی کو ڈیولپ کرے اب آتے اگلی بات پہ اچھا ایک بات آپ سمجھئے جب قرآن نے ذکر کیا اس بات کا خودی یہ جو روح ہماری ہے آپ جب آدم آلی اسلام کا قصہ پڑھیں گے قرآن میں کہ جب انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا مٹی سے پیدا کیا اور پھر اپنی روح میں سے پھوکا جب انسان کے اندر روح پھوکی گئی تب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم آدم کو آپ دیکھیں گے ہماری ہر چیز جو بھی انسان گناہ کرتا اللہ کے رسول نے فرما کہ جب انسان گناہ کرتا تو اس کے دل میں ایک نقطہ ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ جو گناہ ہوتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے مگر جب انسان گناہ کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے تو ایک سٹیج جیسی آتی ہے کہ اس کا جو دل ہوتا ہے اس کا جو قلب ہوتا ہے وہ جو اس کے اندر کی روح ہوتی ہے وہ پوری طرح سے گناہ وں تو اللہ کے رسول نے اسی حدیث سے اس بات کی تعبیر کر کہ جب انسان کوئی گلتی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نکتہ پڑھ جاتا ہے اور جب وہ گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے بٹ اگر وہ معافی نہیں مانگ تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا جو دل ہوتا ہے وہ بلکل سیاہ ہو جاتا ہے کالا پڑھ جاتا ہے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ نے یہی ایکچول جو کونسپٹ ہے ہماری روح کا وہ اسی چیز سے ریلیٹ کیا ہے کہ انسان کا جو اصل ہے وہ اس کی روح ہے اگر روح باڈی کا اوریجن یہ ہے کہ انسان کی جو باڈی ہے یہ دنیا کی چیزوں سے آئی ہے مثال کے طور پہ کسی انسان کی پیدائش کہاں سے ہوتی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور ماں اس کو کیسے پیدا کرتی ہے ماں کی گزہ کیا ہے ماں کا جو فوڈ ہے اس کا جو مرکز ہے وہ دنیا کی چیزیں ہیں کھانا ہم کھاتے ہیں کہاں سے آتا ہے زمین سے آتا ہے ہم سبزیاں کھاتے ہیں یا کسی بھی نون ویجیٹیرین فوڈ کنزیوم کرتے ہیں ان سب کا جو سوز ہے وہ زمین ہے یہ دنیا ہے اسی طرح دیکھیں اس کا جو سوز ہے وہ اللہ ہے اللہ نے وہ روح ہمارے اندر پھوکی ہے اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ روح واپس پلٹ کے چلے جاتی ہے اللہ کی طرف یہ بات بھی سمجھ نہیں ہوگی ہمیں یہ جو روح کا کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو اوریجن ہے اس کا جو سوز ہے وہ اللہ ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے جب اس لئے ہم پڑھتے ہیں انہ لیلہ وائنہ الی رجیون کی ہمیں اللہ ہی کی طرف آئے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے ہم چلے جو ہماری بوڈی ہے اس کی جو گزہ ہے اس کا جو فوڈ ہے وہ زمین کی چیزیں ہیں جو زمین سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس سے ہم اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں جیسے کھانا ہو گیا پانی ہو گیا مگر جو ہماری روح ہے اس کی اصل گزہ اس کا جو کھانا ہے وہ ہے اللہ کا دین اللہ کا حکم اللہ کا قرآن اللہ کی بات کو ماننا یہ اس کی اصل گزہ ہے جب ہماری روح اندر سے بیچین ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے سب سے بڑی چیز جو انسان کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ انسان اس روح کی چیخ کو جو روح جو انسان کی جو سول ہے وہ کیونکہ تڑپ رہی ہوتی ہے جب انسان دین سے کٹتا ہے دین سے الگ ہو جاتا ہے تو انسان کی جو روح ہوتی وہ تڑپتا ہے وہ تڑپتا ہے اور اس کو اندر سے ایک بیچینی ہوتی ہے ایک کو اندر سے آف کس لئے ہوتا ہے کی سے ہوتا ہے اگر جب انسان جو ہے اپنی زندگی میں آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں تیزی سے الکوحول کا کنزمشن بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ کیونکہ جب انسان نشے میں آتا ہے تو اس کا mind کٹ آف ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لئے دنیا کی ریالٹی سے چیزوں کو ریلیٹ نہیں کر پاتا وہ اس لئے آپ دیکھیں گے جب لوگ بہت سے لوگ ہوتے جو الکوحول کنزم جب کرتے ہیں تو کیا جو اور آپ یقین مانیے اس چیز کو اس سے آپ کو زندگی میں اتنا سکون ملے گا جب ایک بار آپ نے اپنی روح پر محنت کر لی ہوگی اور آپ کی جو روح کی جو ہیلتھ ہے جیسے ہماری فیزیکل ہیلتھ ہوتی ہے اور جب ہماری روح کی ہیلتھ جو ہے آپ اس فیلنگ کو جو روح کا سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے اس فیلنگ کو دنیا کی کسی فیلنگ سے آپ کمپیر نہیں کر سکتے میٹیریل ورلڈ سے انسان اتنا تو حاصل کر سکتا ہے کہ اپنے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر لے گا گاڑی مل جائے گی تھوڑی تھوڑی دیر کی خوشی مل جائے گی اس کو مگر جو اللہ کا دیکھیں گے اللہ کا ایک نام ہے السلام اللہ وہ سوس ہے جس سے ہم کنسسٹنٹ پیس ملتا ہے لگتار پیس ملتا سلامتی کا سوس ہے تو وہ تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کی دین کو فالو کریں گے اللہ کی احکام کو فالو کریں گے تو ہمیں اس دنیا میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چین سکون اتمنال ملے گا اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ اس میں بھی چین سکون اتمنال ملے گا اچھا ایک بات اور سمجھنے کہ یہاں ہے انشاءاللہ اسی ٹاپکس ریٹڈ ہے جو میں چاہتا ہوں آپ لوگ کو انشاءاللہ کلیر کر دوں وہ بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں عامال کرتا ہے اب دیکھئے ایک بات یہ ہے کہ انسان کی اگر نیکی اچھی ہیں اللہ اس سے راضی ہے تو اس کو جنت ملتی ہے اللہ اس ناراض ہے اگر اس کی پکڑ کر لے گا اس کو گناہوں کی سطح دے گا تو اس کو جہنم ملے گی یہ جنت اور جہنم کا کونسپٹ ہے یہ تو انسان کو مرنے کے بعد جو ہوگا وہ معلوم چل جائے گا مگر اس زندگی میں بھی آپ کو کچھ اشارے ملنے لگتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کمپاس ایک ہوتا ہے کمپاس جب آپ کو کبلے کا ڈائریکشن دیکھنا ہوتا ہے تو آپ کبلے کو set کر دیتے تو کمپاس ہمیشہ کیا کرتا ہے بہت ساری آج کل موبائل میں اپلی کبھی آپ کو نماز پڑھنی ہے تو کمپاس ہوتا ہے موبائل کے اندر اپلیکیشن گیترو اس سے آپ کبلے کا ڈائریکشن آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبلہ کس ڈائریکشن میں ہے اسی طرح ہمارے اندر اللہ نے کمپاس جالا ہوا ہے جب ہم کسی سیدھے راستے میں نہیں چل رہے ہوتے ہیں وہ کمپاس اس چیز کو چینج کرنے کی یہ انسان کو بار بار جو ہے ریالائزیشن ہوتا ہے اور اس چیز کو اللہ نے بتایا بھی ہے قرآن مجید میں سنوری ہی آیات اینا فی آفاق وفی انفوس جو انفوس کا اللہ ورڈ یوز کیا انفوس کا یہ اسی سول کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اس کے وہ آٹومیٹک کیونکہ اس کا جو سوس ہے جو ہماری روح کا جو سوس ہے وہ اللہ سبحانہ وطاللہ ہے اور جب ہم اللہ سبحانہ وطاللہ کی بات کو فالو نہیں کرتے تو آٹومیٹک وہ کم پاس جو ہے وہ ہمیں صحیح ڈائریکشن طرف انڈیکیٹ کرتا ہے بار بار ہماری زندگی میں بار بار یہ تھوٹس آئیں گے کہ ہم زندگی میں کچھ غلط کر رہے ہیں اس کو اللہ نے ہمارے اندر یہ کونسپٹ کو بیٹھا کر کے بھیجائے وہ جو اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا مطلب ہے واقعی کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور جب ہم اللہ کو ایک مانیں گے اپنی زندگی میں تو ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں کریں گے جس سے اللہ کا احکام ٹوٹے اللہ کی بات کی نافرمانی ہوں اللہ کی بات توڑنے سے بچیں گے ہم یہ ہے اب ہم اگلے کونسٹ پر آتے ہیں جو سورہ الحشر کے تین آیتے کرتے ہیں یہ آیت سورہ الحشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 17 to 20 ہے اس کا ترجمہ ہم انشاءاللہ پہلے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں ارزا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اکتیار کرو اکثر ٹرانسلیشن میں اس کو اللہ کا ڈر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے بٹ کیونکہ تقویٰ ایک اربک کا خصوصی ورڈ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے دوسری لینگویج میں تو تقویٰ کو ہمیں ریٹین کرنا پڑے گا تقویٰ کا بیسک مطلب یہ ہر وہ کام کرنا جس میں ہم اللہ کی احکام کو توڑنے سے بچ جائیں یہ بسکلی وہ ایکشن ہے جس سے ہم اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچ جائیں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے وقایہ واؤ کاف یا عربی میں ہمیشہ ورڈ جو ہے وہ تین لیٹر سے بنتے ہیں جتنے بھی ورپ ہوتے ہیں وہ بسکلی تین ورڈ سے بنتے ہیں تو واؤ کاف یا وقایہ سے یہ ورڈ بنائے اور تقوی کا مطلب خود بچ جانا تو تقوی مطلب یہ ہے خود اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچ جانا تو ترانسلیشن یہ ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اکتیار کرو اللہ کا consciousness اس چیز کو دھیان رکھو کہ تم کوئی ایسا کام نہیں کرو کہ تم اللہ کے احکام کو توڑو کوئی ایسا کام نہیں کرو آگے کنٹینویشن میں آیت ہے اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا بھیجا ہے یہ آیت بہت ایمپورٹنٹ ہے اور بہت پاورفل ہے آپ اس چیز کا اپنی زندگی میں ہر لمحے دیان رکھئے کہ آپ آگے کیا بھیج رہے ہیں کل سے مراد کیا ہے کل کا مطلب ایک تو یہ امیڈیٹ کل جو آنے مالا کل ہے مگر جو اصل کل ہے وہ ہماری کل کی زندگی ہے کل کی زندگی سے مراد ہماری آخرت کی زندگی ہے یہ جو دنیا ہے یہ بہت بڑا آج ہے سال کی ستر سال کی زندگی ملی ہے جو ایک ٹائم سے بنی ہوئی ہے مگر جو آخرت کی زندگی ہے اس میں ٹائم کا فیکٹر جو ہے وہ اللہ الیمنیٹ کر دیں گے ٹائم کا دائیمنشن ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا فرق ہے اس لئے اللہ نے کہ رہے انسان آخرت کے اس کے اوپر یقین ہو گا وہ اتنا ہی ایفرٹ کرے گا اگر انسان کے اندر دنیا ہاوی ہوگی تو دنیا کمانے کے دوڑ ہوگی دنیا کمانا حرام نہیں بالکل جائز ہے مگر اس کا ایک انسان پیمانہ تیر کرے ایک پیرامیٹر تیر کرے کہ اگر آپ کو وہ سکون نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی کام جو اللہ کے دین کے سرویس میں آپ کو ملتی ہے دنیا کمانے میں آپ چیز بھی اپنے جگہ پہ ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے مگر جو اصل ہمارا پرپس ہونا چاہیے وہ آخرت پہ ہونا چاہیے وہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے دیکھ ایک چیز یہاں پہ سمجھ نے بڑی اہم ہے یہاں پہ مسئلہ آجاتا ہے ہماری نیت کا اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے اس بات کو کہ اگر ہم اپنا ایفرٹ ڈال لیں اور ہماری نیت صحیح ہے اگر ہماری نیت یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے دنیا کمانے کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ اگر دنیا کمانے کے لئے بھی انسان یہ سوچے کہ یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے اور حلال کمانا بھی ایز پارٹ آف دین ہے تو اس کو اس کا سواب ملے انسان کے لئے یوز کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کسی چیز کو اچھی چیز سمجھتا ہے بلکہ انسان اچھی چیز کو سمجھ جانا اللہ اچھی چیز جانتا ہے اس بات کو کہ تم کیا کر رہے ہو اس کی اگلی آیت جو ہے آیت نمبر ایٹین اس پہ آتے ہیں آگلی آیت ہے آیت نمبر 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 یہ ہے یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اکتیار کرو اور ہر شخص دیکھے اس نے کل کیلئے کیا بھیجا ہے اللہ باخبر ہے تم جانتے ہو اور اس کی آگلی آیت ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھولا دیا یہ آیت اتنی ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کو بہت سارے لوگوں نے انڈر اسٹیمیٹ کر رکھا انشاءاللہ اس کو پہلے پھر ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھولا دیا اور یہی لوگ نافرمان ہیں دوزک والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہے یہ آیت تھی اس کے پہلے اس آیت کو لیتے ہیں کہ ان آپ سے انسان جو ہے گافل کب ہوتا ہے آپ سوچ ئے کوئی انسان ہے آپ سب ہیں ہم ہیں اور باقی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کیا کبھی ہم اپنی فیزیکل نیٹ سے گافل ہوتے ہیں کیا کبھی انسان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج مجھے کھانا نہیں کھانا یا آج مجھے سونا نہیں ہے یا مجھے آج کول آف نیچر کو ایٹنڈ نہیں کرنا کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا انسان اپنی فیزیکل لیکوائرمنٹ سے کبھی گافل نہیں ہوتا مگر اللہ نے یہاں پہ ایک بات کہی ہے جن جن جس کے بارے میں ہم دسکشن کیا تھوڑی دیر پہلے یہ جو اپنا آپ ہے یہ ہماری ریال سیلف ہے جو ہماری باڈی کے اندر ایک روح کا جو پارٹ ہے جو اگر نکل جائے ہماری دعا پڑھتے ہیں منتقل ہو جاتی ہے وہ روح جو دکھائی تو نہیں پڑھتی مگر اس باڈی کے اندر ہی کہیں نہ کہیں ہے وہ روح جو ہے ہماری باڈی کے اندر اگزسٹ کرتی ہے تو اللہ نے اس بات کی طرف یاد دلائے کہ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ ان کو اپنے ریال سیلف سے وہ بھولا دیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے انسان کی جو لائف ہے وہ animal تک رسٹکٹ ہو جاتی ہے animal needs تک رسٹکٹ ہو جاتی ہے پھر انسان کیا کرتا ہے صرف صبح اٹھے گا کھانا پینہ کھائے گا سو جائے گا جس طرح جانور زندگی جیتے ہیں اس میں کوئی خاص فرق نہیں رہ جاتا جس طرح جانور جو دن بار صرف کھانے کی اور اس کی تلاش کرتا جو جنگلی جانور ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کیا ہے ان کو اہم کیا ہے صرف یہ صبح اٹھنا کھانا دھوننا آرام کرنا سو جانا اور ایک دن دنیا چلے جانا یہ یہ ایک animal life ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے جو اپنا real self ہے جو ہماری خودی ہے جو ہماری روح ہے اس کو جب انسان بھلا دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہی سزا آجاتی ہے کہ اللہ سب سے پہلے اس کو رسٹرکٹ کر دیتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ اپنی روح پہ ورک آؤٹ کرتا ہے اس روح کی صحت کو اچھا کرتا ہے اس روح پہ محنت کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی اس کو اس دنیا میں رہنے میں اتنا سکون کا احساس ہوتا ہے کہ اس کو ورڈس میں ڈسکرائب کو فیلنگ کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا ٹھیک اس طرح جب انسان اللہ کی بات کو مانتا ہے تو اس کی جو روح ہے اس کی جو سول ہے وہ اتنی ہیلڈی ہو جاتی ہے کہ اس کو بلا وجہ بینہ کچھ کیے اس کو سکون مل ہوتا بینہ کچھ کیے کا مطلب ہر سکنڈ سکون مل ہوتا کیونکہ وہ اللہ کے بات کو فالو کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کا جو ایک نام ہے اس سلام دا سوس آف کانسسٹنٹ پیس کانسسٹنٹ پیس اس کو ملتی ہے دل میں جو خوشی کا احساس جو سکون کا احساس ہوتا ہے وہ دنیا کے بڑی سے بڑی خوشی کے آگے چھوٹی ہے وہ پھر وہ اپنی جو اصل روح ہے اس کی نیٹ سے گافل ہو جاتا ہے اور صرف ایک اینیمل نیٹ تک اس کی بڑی محدود ہو کر جاتی ہے جو آکھے کی آیت ہے یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اور جب انسان اپنی روح کو بھول جاتا ہے جو اپنی روح کی نیٹ ہیں اس سے بھول جاتا ہے تو اللہ نے پھر تعبیر کیا کہ یہ لوگ نافرمان دوگ ہیں دوزک والے جنت والے برابر نہیں ہو سکتے جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہیں اللہ نے کلیر کر دیا ہے کہ اپنی روح پہ جب انسان ورک آؤٹ کرے گا تو اس کی روح امپروو ہوگی اللہ کی بات کو مانے گا اور پھر جنت اس کے اندر پیدا ہوگی جنت والے آمال کرے جنت میں لے جانے والے آمال کرے گا تو یہ تین آیتیں تھیں جو قرآن مجید کی سورہ الحشر کے حوالے سے تھیں اچھا اب اپنے ٹاپک کے نیکس پارٹ کی طرف آتے ہیں وہ ٹاپک وہ پارٹ یہ بیسکلی کی اب ہم یہ سمجھیں کی وہ کون کون سے گناہ ہیں عام طور پر بیسے تو بہت سار ہر گناہ جو جیسے میں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نکتہ پڑے آتا ہے ہر گناہ جو انسان کے لیے ایک گلتی کا سبب ہے اور ایک توبہ کرنے کا سبب بننا چاہیے بٹ کچھ کامن گلتیاں ہیں جو ہماری روح کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں اور ان سے ہمیں بچنا چاہیے دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے گناہ ہوتے ہیں اور کچھ گناہ ہوتے ہیں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں تو انسان کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ کبیرہ گناہوں سے بچے پھر اللہ توفیق دے تو سگیرہ سے بچے بٹ مین فوکس اس کا کبیرہ گناہوں پہ ہونا چاہیے کیونکہ سگیرہ گناہوں کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے ان کے ذریعے سے بھی یہ سگیرہ گناہ اللہ ماف کر دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے نماز ہم پڑھتے ہم پڑھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے تروبی گناہ انسان کے ماف ہوتے ہیں تو بیسیکلی سگیرہ گناہ جو ہے انسان کے چھوٹے آمال کے طور بھی اللہ ماف کر دیتا ہے مگر اصل مسئلہ ہوتا ہے کبیرہ گناہوں کا جو بڑے گناہ ہیں ان کے لئے ان کے اوپر انسان کو ورک آؤٹ ہوتی ہے وہ تڑپتی ہے اندر سے اور اس کی صحت پہ ایک بہت بڑا منس ایفیکٹ ہوتا ہے روحانی زندگی پہ سب سے پہلی چیز ان میں سے ہے حرام کمائی جب انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے تو اس کی سول پہ اس کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے حرام کمائی بہت بیسکلی حرام کمائی کا آپ کی سول کے اوپر آپ کی روح کے اوپر بہت بڑا امتیحان ہے اس لئے انسان کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ پیسے کے معاملے میں بہت سٹیٹ فوروڈ رہے کیونکہ انسان کا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ مال ہے وہ پیسہ ہے پیسہ ایک فائنینشل ٹرانسیکشن جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑا امتیحان ہے تو انسان کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے فائنینشل ٹرانسیکشن میں بہت ٹرانسپارنٹ رہے اور کوشش کرے کہ کبھی بھی اس ایسپیکٹ پر گلتی نہ 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 توڑے جانے جانے اوپر بہت نیگیٹیو ایفیکٹ ڈالتی ہیں جو ہماری روح کی صحت کو ایفیکٹ کرتی ہیں دوسری چیز جو ہماری روح کی صحت کو ایفیکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے نماز کا چھوڑنا جب انسان نماز جیسی فرس چیز کو چھوڑتا ہے تو اس کا بھی انسان کی اوپر ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے دیکھیں اس بات پہ مجھے اللہ اقبال کا ایک شیر یاد آ رہا ہے جس میں نے فرمایا کہ سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تُس سے کام دنیا کی امامت کا انسان کو اللہ اقبال شیر بول جیسے آپ میک ڈانلڈز میں جاتے کھانا کھانے کے لیے آپ کو پہلے پیمنٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو وہاں سے کھانا ملتا ہے یہی معاملہ اللہ کے نزدیک ہے پہلے آپ اپنے آپ کو ثابت کرو پہلے جو اللہ نے احکام دیئے ہیں ان پہ کنسسٹینٹلی عمل تو کرو اس کے بعد اللہ تم کو دنیا کا امام بنائے گا تو یہ پوائنٹ بالکل ویلیڈ ہے کہ نماز کو چھوڑنا بھی ہماری روح پہ بہت نیگیٹی امپیک ڈالتا ہے تیسی چیز اور ان فیکٹ یہ میرے میرے حساب سے الگ گناہوں کے کٹیگری ہو سکتی ہے یہ جو ایک ایسا سبجیک ہے جو ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہماری روح کو بہت بری طرح سے افیکٹ کرتا ہے مطلب آپ یقین مانی ہے کہ جب انسان فہش چیزوں کو جو جو اپنے آپ میں بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ ملووث ہوتا ہے اور اس سے مطلب اس کا روح پہ اتنا نیگیٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہر انسان کو اپنی جس کو بولتے ہیں بیسٹ آف دی ایبیلٹی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہر انسان اس دلدل سے جتنا جلی باہر نکل آئے تو اس کو کوشش کرنے کہ نکلے وہ اس دلدل سے باہر وجہ کیا ہے کہ آج ورلڈ اتنی زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ موبائل کے کلک پہ آپ ایک کلک کریے آپ ورلڈ کی جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں حرام سے حرام چیزیں وہ آپ کے موبائل کے صرف کچھ بٹنز کی دوری پہ تو جو ایکسیسیبیلٹی ہے یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کام کرنا اتنا آسان ہو گیا تو اکثریت اس کام میں ملویس ہو چکی ہے آپ یقین مانیے آپ اسلام کی خوبصورتی کو تب تک نہیں سمجھ پائیں گے جب تک آپ اس دلدل سے باہر نہیں نکلیں گے جو لوگ اس کا ایک کام بن چکا ہے کہ یہ ہر انسان کو اپنا کنزیومر بنانا چاہتی ہے تو اس کے اوپر بہت سے کاؤنسلنگ پروگرام ہیں یوٹیوب پہ ایولیبل ہیں آپ ان کو دیکھئے ان کو فالو کریے اور کنسسٹنٹلی اللہ سے دعا کریے کہ اللہ اس دلدل سے آپ کو باہر نکالے اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے فہش فلموں کا وہ روح پہ جو ہماری سول ہے اس پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے سب سے زیادہ نیگیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے تو اگر ہمیں اپنی روحانی زندگی کو امپروف کرنا ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو چھوڑنا بار بار اس گلتی میں اس دلدل میں فستے جائیں گے تو یہ تین گناہ ہے جس کا میں ذکر کیا انشاءاللہ شورٹ میں کچھ چیزیں ہیں جو اپنی بات کو میں ختم کروں گا چوتھی چیز ہے گیبت گیبت سے مراد یہ ہے آج ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ ایک دلتا ہے اس کے بعد جو اگلا گناہ ہے وہ انٹرٹینمنٹ ایڈکشن جو لوگ انٹرٹینمنٹ کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں یہاں سے انٹرٹینمنٹ سے میرا مراد ہے جو چیزیں فالتو کی ہوتی ہیں جیسے اب آدمی ایک فلم دیکھتا ہے ایک مووی دیکھا اس نے تھوڑی دیر بعد دوسری دیکھا تھوڑی دیر بعد تیسری لائن سے وہ پورا دن بیٹھ کے صرف مووی اور میوز اور یہ ان سب چیزوں کا بھی بہت نیگیٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہے ہماری سول کی اوپر یہ جو ایڈکشن ہے اس سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے جتنی جللی ہم ہو سکیں جتنی جللی ممکن ہو بلکہ ہم باہر نکلیں یہ ایڈکشن بھی ہمارے لئے بہت خطرناک ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس ایڈکشن سے بھی باہر نکلیں تو یہ چار پانچ چیزیں تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کو ذکر کیا کہ اگر ہمیں روحانی زندگی کو ایمپروف کرنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا تب ہمارے اندر ایمپروومنٹ آئے گا اس کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے یہ تو چیزیں جو ہمیں کرنے سے بچنا چاہیے جو چیز کرنے کی ہے وہ یہ اللہ سے دعا آپ یقین مانیے یہ جو دعا میں جتنی طاقت ہے آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایک چیز ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے انسان کی تقدیر کوئی چیز نہیں بدل سکتی تقدیر اللہ نے لکھ دیا ہے مگر اگر کوئی چیز ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے دعا کی پاور کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ مت کریے اپنے لئے دعا کریے اپنے ساتھیوں کے لئے دعا کریے اور آپ یقین مانیے کہ دعا اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا ضرور سنے ہمارے اندر برائیاں ہیں ان کو نکال دے اور ان کو ہمیں ماف کرے ہمارے گناہوں کو آپ یقین مانیے اللہ کے حدیث میں یہ فرمایا کہ دعا بھی ایک عبادت ہے جب آپ مسلح پہ بیٹھیں نماز کے لئے آج بیٹھیں رات میں تو سب کے لئے دعا کریے میرے دعا میں آپ ملووث ہیں جس سے آپ نکل نہیں پارے تو دعا کے اندر وہ پاور ہے کہ آپ کو دعا گناہوں سے نکال لے گی اب آخری بات جو میرا concluding ریمارک ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد میری بات conclude روڈ کر دوں میں وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ 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 اللہ ان کی دعوت کے ثرو ٹاپ کے چھے صحابیوں نے اسلام قبول کیا یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ ہر آدمی کے اندر وہ صلی اللہ صلی اللہ کچھ ایسی یونیکنس ہیں جو کسی دوسرے انسان کے اندر نہیں حضرت ابو بکر صدی کی دعوت سے چھے لوگوں نے ہر انسان جو دین پہ جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اسلام کو آج ہر انسان کی ضرورت ہے اور جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ دوسرا کوئی اس کا alternative کیونکہ آپ اپنے آپ میں یونیک ہیں آپ سب اپنے آپ میں کچھ یونیک ایسی بات ہیں جو کسی دوسرا انسان کے اندر نہیں ہے تو میرے آپ سب سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی اس quality کو پہچانو جو اللہ نے آپ یونیک رکھی ہے اور آپ ان opportunities کو دیکھ پاؤ گے جو opportunities صرف آپ کو دکھیں گی کسی اور نہیں دکھیں گی اور اس طرح سے آپ اسلام کو صرف کرنے کی کوشش کرو اللہ کے دین کے خدمت کرنے کی کوشش کرو اور یقین مانو آپ آپ کو دنیا کی کامیابی تو ملے گی ملے گی آخرت کی کامیابی بھی ملے گی اور یقین مانو جب ہماری سول جو ہے ابھی کیونکہ جو بات بتائی نا کبھی کبھی possible نہیں ہوتا ورڈس میں چیزوں کو بیان کرنا جب آپ کی روح کی صحت روح کی جو ہیلتھ ہے وہ ایک ہیلتھ پہ پہنچے گی وہ اس لیول پہ پہنچے گی کہ آپ ایکسپیرینس کریں گے تب آپ کو اس کا اصل چیز اس کی اصل امپورٹنس وہ معلوم چلے گی اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کریں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اور جس طرح سے جو ہماری گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے اوپر آزاب ہے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اس آزاب کو ہمارے اوپر سے ہٹا لے اور ہمیں یہ توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہم دین میں استقامت کے ساتھ جمیں دین کے پیغام کو دوسر تک پہلائیں پہلائیں اور ہم خود بھی اس میں جمیں وَاقْرُ دَوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بلکل صحیح بلکل اگر کوئی بات آپ لوگوں کو نئی سامن میں آئیے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اور جو بھی بیسٹ آف دی آبیلٹی ہوگی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس کا آنسر دیا جائے کبھی کبھی سوال آپ اس لئے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو تو اس کا آنسر معلوم ہوتا ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ویورس ہیں جو کامن ڈاؤٹس ہوتے ہیں تو وہ ان کے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے تو آپ اس حساب سے بھی پوچھ سکتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح لکھ کے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں بول پا رہے ہیں تو لکھ دیں اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آوڈیو کے تھوڑ آپ پوچھ لیں ویڈیو بھی نہ آن کریں تو بھی آپ کی آواز آ جائے گی جے جے بالکل جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ ہاں بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے آپ نے جیسے پوچھا کہ سٹیپ وائز انپلیمنٹیشن اس کا کیسے کیا جا سکتا ہے تو دوبارہ سے اس بات کو سمجھ لیجے کہ روح کی صحت کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں کرنے سے زیادہ جو چیزیں نہیں کرنے والی ہوتی ان سے بچنا چاہیے ایک تو یہ ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ انسان جیسے آپ اس کو اس سے سمجھئے آپ کی جب صحت خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کو بخار ہوتا ہے اب ٹھیک اسی طرح سے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ انسان کی روح کی صحت خراب ہے بھائی فیزیکلی بھی ہم بیمار پڑتے ہیں اور دوسری طرح ہماری روحانی جو ہیلتھ ہے جو سپریچول ہیلتھ ہے وہ بھی اس کی بھی صحت خراب ہے تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے سب سے پہلے یہ بولتا ہے کچھ چیزیں ایوائٹ کرنے کو بولتا ہے دوا دیتے ٹائم بلکہ وہ بولتا ہے کہ یہ دوا اس سے زیادہ پریکاوشنس لینے پڑتے ہیں جیسے تھنڈا پانی نہیں پینا آپ کو اب آپ دوا بھی کھائیں گے اور تھنڈا پانی بھی پیتے رہیں گے تو اس کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا تھنڈا پانی نہیں پینا مثال کے طور پر بخار ہے آپ کو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے دوکٹر آپ کو بولتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں کچھ کھانے بولتا ہے xyz جیسے زیادہ تیل پر بنا ہوا کھانا نہیں کھانا تھنڈا پانی نہیں پینا اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر آپ کو بولتے ہیں مشورہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو نہیں کھانی اسی طرح اگر آپ کو روح کی اپنی spiritual health کو develop تو سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنے پڑے گی کہ آپ کو کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اور جب آپ غلط چیزوں کو چھوڑتے ہیں اس کے بعد آپ چھوٹے سے بھی چیزیں صحیح کرتے ہیں مثال کے طور پر غلط چیزیں ہم سب کے اندر بہت ساری ہیں جس کا میں نے ذکر کیا پوری لسٹ بتائی میں نے ان کو آپ چھوڑتے ہیں اور پھر آپ چھوٹی سی نیکی کو پکڑ لیتے ہیں مثال کے طور پر کہ اب آپ نے سوچا کہ سب سے پہلی چیز مسلمان کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے اب آپ نماز ہی پکڑ کر چلیں گے تو آپ کو اندر بہت پوزیٹیو چینج آئے گا اچھا آپ کو ایک چیز سمجھ نی یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی زمان عزمائین کے جو زندگی میں چینج آئے اور یا کسی بھی انسان کے اندر چینج آئے اس کا وجہ ہی ہوتی ہے کہ انسان کو پوزیٹیو جو ریزلٹ ہے وہ دکھنے لگتا ہے اپنی زندگی میں یہ سب سے بڑی بات ہے جب انسان کو پوزیٹیو ریزلٹ کو بلکہ ایکسپیرین کرنے لگتا ہے دکھنے لگنے سے مطلب یہ کہ ایکسپیرین کرتا ہے تب ہی اس کے اوپر اللہ کے اوپر جو ٹرسٹ ہے وہ اور بڑی آتا ہے تو سب سے پہلے غلط چیزوں کو چھوڑیں جو میں نے بتایا نا انٹرٹینمنٹ ایڈکشن ہے جو فہش چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا حرام کمائی سے بچنا اپنے اخلاق کو درست کرنا ان چیزوں کو پہلے صحیح کرنا پڑے گا اس کے بعد جو اللہ نے چیزیں بتائیے پانچ وقت کی نماز پڑنا دیکھیں اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ نے ہر کام کے لئے دعا سکھائی ہے تو ان مسنون دعاوں کو یاد کرنا اور اس کی برکت اتنی بڑی ہوگی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی آپ کی کوشش کو ملٹیپلائی کر دے گا آپ تھوڑی کوشش کریں گے آپ کو ریزلٹ بڑا ملے گا آپ کے کام میں برکت ہونے لگے گی آپ کے وقت میں اللہ برکت ڈال دے گا یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے جزا کریں جی بلکل بلکل وے ٹو دا قرآن ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کی قوت کہاں سے ملے گی بہت اچھا کوششن ہے یہ بہت relevant to the point کوششن ہے یہ کہ گناہوں کو چھوڑنے کی قوت کہاں سے ملے گی دیکھیں گناہوں کو چھوڑنے کی جو قوت ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کسی کے بھی جان پر اتنا برڈن نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ آپ کی اوپر اتنا ہی برڈن ڈالے گا جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے اللہ آپ کی اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالے گا وہ برڈن نہیں ڈالے گا جو آپ بیر نہیں کر سکتے تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجے کہ یہ قوت انسان کے اندر موجود ہے بٹ وہ اس کو implementation میں نہیں لارا اس چیز کو اپنی دماغ میں ہمیں رکھنی پڑے گی کہ انسان کے اندر وہ قوت اگر انسان کے اندر یہ طاقت نہ ہوتی کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھ سکتا تو اللہ اس چیز کو فرض کرتے ہی نہیں سب سے پہلی بات جیسے مثال کے طور پر تحجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض تھی وہ ہمیشہ پڑھتے تھے بٹ انسانوں کے اوپر فرض نہیں ہے نارمل مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں ہے کیونکہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان رات بھر جا کر کے تحجد کی نماز فرض اپنے وقت میں نہیں فجد کی نماز فرض ہے کیونکہ اللہ کو معلوم ہے فجد کی چار اکات پڑھی جا سکتی ہیں پوری زندگی پڑھی جا سکتی ہیں قوت تبھی ملتی ہے انسان کو جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے دوسری بات ایمان کا ایک لیول ہوتا ہے ایمان کیونکہ ہمیشہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک جیسا ایمان ہے ایمان جو ہے کبھی اس لیول کے نیچے نہیں آنا چاہیے کہ آپ گناہوں میں اور بدترین گناہوں میں ملویس ہو جائیں اپنے آپ کو آپ کو کانسٹینٹ جو ہے کانسٹینٹ کوشش 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 کرتے رہنا چاہیے اس کو ہم سیمپلی ٹرم سے بولیں گے کہ قوت آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ لگتار کوشش کریں گے اس کا کوئی دوسرا سولیوشن نہیں ہے کوئی دوسرا اس کا بدل نہیں ہے کہ لگتار آپ جب کوشش کریں گے اور دعا مانگتے رہیں گے اللہ سے تو یہ میریکل اپنے آپ ہو جاتا ہے لیکن کئی یہاں چیزیں ہوتی ہیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی مگو جب انسان اللہ سے رو کے دعا مانگتا ہے اللہ اس قوت کو پیدا کر دیتا ہے آپ کے اندر اللہ اس قوت کو پیدا کر دیتا ہے پھر آپ سوچتے ہیں یہ کام ہو کیسے گیا میں نے پوری زندگی تو نہیں ہو پایا تھا اب ابھی یہ کیسے ہو گیا یہ پچھلے دو چار سال سے پانچ سال سے یہ کام کیسے ہونے لگا اللہ آپ کی دعا کو قبود کر لیتا ہے جب آپ اللہ سے مانتے ہیں قوت تب پیدا ہوتی جب انسان effort ڈالتا ہے اور اللہ سے دعا مانتا ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑا مریکل اللہ کی طرف سے گفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو دین سے قریب کر دیتا ہے اور اس کے لائف میں ایک پوزیٹیو چینج آ جاتا ہے بلکل 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 صحیح بلکل صحیح دیکھیں روح کی گزہ جیسے میں نے اب بتایا بھی اپنے جو ڈسکشن تھا میں نے اس میں بتایا یہ بات کہ روح کا جو سور سے وہ اللہ ہے اللہ سے وہ روح آتی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جاتی ہے باڈی کا سور دنیا ہے اس دنیا سے آئی ہے مٹی سے آئی ہے اور مٹی ہی کی طرف مٹی کی طرف جاتی ہے یہ تو بیسیکلی جو آپ کا کوشن تھا کی جو روح ہے ایک چلی کمنٹ آ گیا تھا کیا کوشن تھا پھر سے ایک بار ریپیٹ کریے گا ہاں ہاں ہم ہم بلکل 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 صحیح بلکل 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 صحیح روحانی گزہ ہماری تب امپروو ہوتی ہے جب ہمارا تعلق قرآن سے ہوگا سب سے بڑی بات یہ ہے اور قرآن سے تعلق ہمارا اس کی اصل زبان میں ہوگا یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے آج اکثریت دور ہے بہت ریلیونٹ کوشن ہے آپ کا ٹورہ پوائنٹ ہے بلکل کیونکہ یہ جو قرآن ہے اس کو اللہ نے کیا بولا ہے قرآن جب ہم پڑھیں گے تو قرآن کو اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے ہاں اللہ کی رسی ہے اور رسی کا مطلب کیا ہوتا ہے رسی کا ایک کونہ اللہ کی طرف ہے اور دوسرا کونہ انسانوں کے پاس ہے تو یہ گویا کہ یہ کنیکشن ہے رسی کیا کام کرتی رسی دو چیزوں کو جوڑ دیتی ہے جب آپ رسی سے کسی چیز کو بانتے ہیں تو اس کا ایک کونہ ایک طرف ہوتا ہے دوسرا کونہ کسی دوسری طرف ہوتا ہے تو یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے رسی ہے اور اللہ سے ہم کو کنیکٹ کرتی ہے اچھا اب یہ بات کیونکہ آپ نے اہم بات بتا دی تو انشاءاللہ شارٹ میں اس کو میں ڈسکس کر دوں یہاں پہ کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں بلکہ آپ دیکھئے گا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن میں روزہ رکھتے تھے دن میں مطلب دن میں روزہ رکھنے کا حکم ہے ہمارے لئے اس کا مطلب یہ کہ دن میں ہم اپنی فیزیکل جو ڈیزائز ہیں ان پہ کابو پائیں ان میں سب سے بیسیک ہے کھانا اور سب سے شٹرانگ ہے وہ ہے سیکشوال ڈیزائز دونوں پہ کابو پانا جو سب سے بیسیک ہے وہ ہے کھانا پینا اور سب سے شٹرانگ ڈیزائز ہیں وہ سیکشوال ڈیزائز ہیں تو روزہ جو ہے دونوں پہ قابو پاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی وہ کچھ خاص راتیں ہوتی تھیں رمضان کے مہینے میں جس میں پوری پوری رات کھڑا ہوتے تھے پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے وجہ کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہمیں اللہ سے کنیٹ کرتا ہے یعنی کہ جسم کا بھی پارٹ ایمپورٹنٹ ہو گیا اور روح کا جو کنیکشن اللہ سے وہ بھی ہو گیا دونوں چیزیں پوری ہو جاتی ہیں رمضان کے مہینے میں اور بات آپ نے بہت اہم کہی کہ ہم سب سے اہم جو چیز ہم کو کرنا چاہیے وہ قرآن سے ہمارا پرسنل تعلق وہ مضبوط کرنا چاہیے بہت ریلیونٹ بات بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اگر ہمیں روح پہ ورک آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اس کی اصل زمان میں سمجھیں انشاءاللہ تو ہمارا ہاں عربی لینگویج میں صحیح صحیح بلکل 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 صحیح دیکھیں بلکل بلکل بہت صحیح سوال آپ نے پوچھا عربی لینگویج کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے دو چیزیں بتائی ہیں قرآن کے بارے میں اللہ نے خود بتائی یہ باتیں قرآن کے بارے میں پہلی چیز کہ قرآن جو ہے بنیادی ہدایت حاصل کرنے کے لئے بہت آسان ہے جو basic do's and don'ts ہیں وہ سمجھنے کے لئے اللہ نے خود بتائی کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا تو ہے کوئی اس سے جو ہدایت حاصل کر سکے بے شکر یہ جو آیت آپ نے continue کری بے شکر یہ قرآن کی آیت ہے تو basic ہدایت حاصل کرنا قرآن سے بہت آسان ہے ایک aspect قرآن کا ہے جو بہت in fact بہت intellectual ہے وہ ہے تطبر قرآن قرآن پر تطبر کرنا گور فکر کرنا اور یہ وہ aspect قرآن کا جو intellectuals کو یہ کام کرنا چاہیے مطلب آپ یہ سمجھئے کیونکہ قرآن یہ چودہ سو سال پہلے کی کتاب تو ہے ہی بٹ یہ دنیا کے آخری جو انسان آئے گا اس کے لئے بھی ہدایت ہے تو اسی لئے اس میں ایک ہاں ایسی ایسی باتیں قیامت تک نکلتی رہیں گی کہ یہ آپ کو astonish کریں گی آپ حیرت میں ہوں گے کہ قرآن نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں جو آپ کو intellectually motivate inspire آپ کی ایمان کو تازہ کرتی رہیں گی قیامت تک کے لئے تو یہ دونوں باتیں ضروری ہیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق یہ بھی ہو ہم بیچی کربی سکے دیکھیں آج جتنا آسان ہے اتنا آسان اس کے پہلے کبھی نہیں تھا کبھی نہیں تھا آپ دیکھئے دنیا کے جو سب سے بڑے scholars ہیں آپ موبائل میں یوٹیوب پہ کلک کریے آپ کو ان کو ویڈیوز مل جائیں گے اس کے پہلے کیا لوگوں کے پاس یہ سہولیتیں تھیں بلکل نہیں تھیں تب ہی دیکھئے دین میں بہت سے گفرائیاں پھیل گئیں کیونکہ سمجھانے والا کوئی نہیں تھا آج دنیا کے best of the scholars موبائل کے ایک سرچ پہ ہم لوگ نہیں بات کر سکتے تھے بہت ہم لوگ connected ہیں دوسرے سے تو اسی طرح قرآن کو سیکھنے کے لیے انٹرنیٹ پہ بہت سے اچھے courses ہیں understand quran.com کر کے ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا بہت اچھا course ہے جس سے میں نے خود کافی کچھ سیکھیں نومان علی خان کا understanding قرآن ان کا بھی course ہے بہت اینا ٹی وی پہ صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح اور دیکھئے ایک بات اور بھی ہے زیاد کی بہت ریلیونٹ بات آپ نے یہاں پہ ڈسکس کریا سبھی کے لئے فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہر چیزیں step by step ہوتی ہیں اب ہم یہ سوچے کہ ہم ایک رات میں قرآن کے بہت intellectual بن جائیں گے تو possible نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ شراب چھوڑنے کا جو بھی جو حکم ہوا وہ step by step ہوا پہلے اللہ نے یہ بولا کہ شراب میں کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں بس یہیں پہ کہہ کے ختم کر دیا بات کو کہہ کے ختم کر دیا اس کے بعد آگے step by step آیت آئی کہ جب تم نشے کی حالات میں ہو تو نماز کی طرف مجھ جاؤ دوسرا دوسری آیت نازل ہوئی اور پھر finally step by step جو next step تھا اس میں شراب کو حرام کر دیا اسی طرح قرآن کے سیکھنے کے بھی steps ہیں جب ہم تھوڑا سیکھیں گے ہمیں بعد سمجھ میں آئی گی پھر ہم اور سیکھیں گے پھر اسی طرح ہمارا ایمان جو ہے وہ برتلہ چلا جائے گا قرآن کے اوپر ہم ہم بلکل صحیح بلکل صحیح ہے جیسے ایک چھوٹی سے مثال میں آپ کو دوں اب قرآن میں ایک جو ورڈ آیا ہے مقدوب الہم والا دعال لین ہم لوگ پڑھتے ہیں نا قرآن میں سورة فاتحہ میں غیر المقدوب الہم والا دعال لین یہ میرا personal experience ہے قرآن کے ساتھ یہ کسی سے سن کے بات نہیں بتا رہا ہوں ہے اکثر یہ بات میرے دماغ میں آتی تھی کہ ہم سوچتے تھے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ ہدایت دے کے انسان کو چھین لیتا ہے ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ اسلام کو فالو کرنا سٹارٹ کرتے پھر چھوڑ دیتے یہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا تھا جب اسلام سب کچھ اچھا ہے تو پھر لوگ اسلام کو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ان کنسسٹنسی آجاتی ہے کچھ ٹائم کے چھوڑ دیتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ جو ہے اللہ دیتا ہے لوگوں کو مکدوب ان لوگ کو بولتے جن کو اللہ نے علم تو دیا بٹ علم پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں یہ پوائنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے تو یہ پرسنل میرا ریلیشن بنا کہ واقعی یہ کتنی حیرانی والی بات ہے مکدوب علم اللہ دیتا ہے یہ علم الگ چیز ہے بٹ ایمپلیمنٹیشن الگ جی فضل ہوا جن پی ہا 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 بلکل بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح تب ہی نماز کو بھی کیا بولا گیا مومن کی میراج ہے میراج کیا تھا میراج کیا تھا اللہ کے رسول سلیم ڈائریکٹ اللہ سے ملے میراج کے سفر میں یہی تو ہوا تھا اور نماز کو بولا گیا یہ مومن کی میراج ہے اور نماز میں کیسے connection اللہ سے کیسے connect کرے گی جب ہم اس کو سمجھیں گے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں تو کیسے connection possible ہوگا شفیق اور انشاءاللہ دعا کرا دیں آج چلے شفیق کو دعا کر دیں انشاءاللہ ہم نے دعا کر دیں دعا کر لیں سبھی ساتھ آمین 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 بے شک آمین 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 موسیقی